اسلام علیکم بچوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کی اسلامیات کی کلاس ہے جماعت دوئیم کے لیے آج ہم سبق نمبر دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کی دھورائی کریں گے ٹھیک ہے اور ساتھ میں اس کے اوپر جو کتاب کی جو مشک ہے وہ بھی ہم کریں گے سب بچوں اپنی کتابیں نکال لیں اور صفحہ نمبر دس پر آ جائیں تو بچوں اس سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار رپے غمبر بھیجی ہیں جس میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ پھولتے تھے اور دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے تھے یعنی اچھا سلوک کرتے تھے آپ امانت دار تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں اس طرح ہم دنیا اور آخرت طوروں میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالی ہم سے خوش ہوں گے یہ تھے آپ کے سبق کی دورائی ٹھیک ہے اب ہم اس کی مشک کرتے ہیں اب آپ تمام بچے اپنا کتاب کا صفحہ نمبر دس نکال لیں اور ہم اس سبق کی پڑھائی کرتے ہیں ایک بار پھر سے سبق کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی اور رسول بھیجے جو انسانوں کو اللہ کا پیغام دیتے اور ان کو اچھے اور برے کاموں میں فرق بتاتے تھے اللہ تعالی نے اس دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالی نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری دنیا کو قرآن مجید کی تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام دنیا کے لیے بہترین نمونہ ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہمیں ہدایت اور رہنمائی نہ ملتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم مزاج با اخلاق اور نہایت باوقار تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نرم اور دھیمے لہجے میں بات کیا کرتے تھے اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ماف کر دیتے اور اس کی ہدایت کے لیے دعا بھی فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کی مدد کرتے تھے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی چھوٹ نہیں بولا ہمیشہ سچ بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تسلیم کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانتدار تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا ہمیں چاہئے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانیں اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں اس سے اللہ تعالی ہم سے خوش ہوں گے اس طرح ہم دنیا اور آخرے دونوں میں کامیاب ہو سکیں گے آپ سب نے میرے ساتھ اسی طرح سبق کی پڑھائی کرنی ہے اور پڑھائی کرنے کے بعد آپ صفحہ نمبر گیارہ پر آجیں یہ ہے آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر گیارہ اس میں سوال نمبر ایک ہے خالی جگہ پر کریں خالی جگہ جو ہیں خالی ہیں اب ہم ان کو پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو پر کرتے ہیں اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت اور اہنمائی کے لیے ڈیش بھیجے ڈیش میں آپ لیے لکھنا ہے نبی اور رسول آپ سب نے ایسے لکھنا ہے نبی اور رسول اگل پڑھتے ہیں پہلے نبی کا نام ڈیش تھا پہلے نبی کا کیا نام تھا پہلے نبی کا نام تھا حضرت آدم علیہ السلام یہاں پر آپ نے لکھنا ہے حضرت آدم علیہ السلام آپ نے ایسے رائٹ کرنے ہیں حضرت آدم اگلہ ہے آپ کے پاس نمبر تین حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری دنیا کو ڈیش کی تعلیم دی کس کی تعلیم دی قرآن مجید کی آپ نے یہاں پر لکھنا ہے قرآن مجید آپ نے ایسے لکھ لینا ہے قرآن مجید اگلہ پڑھتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام دنیا کے لیے بہترین ڈیش ہے اس بلینک میں آئے گا نمونہ آپ نے ایسے نمونہ لکھ لینا ہے اس کے بعد آخری آپ کے پاس خالی جگہ پور ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نر مزاج با اخلاق اور ڈیش تھے اس بلینک میں آئے گا باوقار آپ نے اس میں ایسے باوقار لکھ لینا ہے یہ تھے آپ کی کتاب کی پڑھائیں اور کتاب کی مشک آپ نے اس سبق کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور ساتھ نے یہ خالی جگہ پور یاد بھی کرنی ہے اور خوش خط طریقے سے مشاہ کیا ہوگا اللہ حافظ